کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون ہے کون ہے میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید اب تیری ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے اب تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں یزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قامل ہے اللہ کا نظام ظلم السطن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگی آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے جب آدمی اکڑ جائے اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے چونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا جائے بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ ہے اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ ہے بندوں اور آپ کا وہ بڑا اکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ اشالو کسی کو بیعزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی بتبصرے نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کرتو لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نہ جانے عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اے ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو لدامت ہوئی اس نے کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے سے نیک نبی دہ ساتھ دے کہا اللہ میری پشلی معاف کر میں آگیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے آلہ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا ایک تو آگیا ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلات ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردہ دار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا ابہ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا ارے ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے کترے اور اتنے لاؤ جتنے رید کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہ میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پکڑی نہ اوشاد نہ ہر چاہیے مو پہ مار دی جائے یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے طرف میں جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکے اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب انہوں کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو رہا ہو کیا کہا کہ یہ اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی تو ایک دور لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے ہاں بھئے تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نب ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کیوں پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگے لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لے آمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لے آ میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ ہیک تو میں نے لپ جانی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہا نا بابا نا کی پتہ اصلا ان سے ہیک تو تھوڑ جاوی کیا پتہ ساڑی ہیک تھوڑ جاوی عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدمی اس کی حیث سنے گا وہ کیایا ہی کہا ہیک نیکی تو مار کھا گیا کہا موجہ گر تیرا کم بڑ گیا وہ کیسے وہ گئے گا میرے گول ہائی ہیک کو تو لے جا میرے کڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تم ہی اگے نہ ہوئے تم ہی اگے یا تو لے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یالہ میرا کم بڑ گیا اورے کیسے بن گیا کہا ہوں کہتا میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بلائے جائے گا ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہا جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یاللہ میرے کسی کام میرے لئے تو میں ہیک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحاوت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان چونکہ اللہ اثر اگر میں آسف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لئے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جو میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گر جو میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے دوبارہ تا نہیں کرو گے دوبارہ تا نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کر دیا میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا زبان